شہید اسماعیل ہنیا کو قطر کے شاہی قبرستان میں سپردہ خان کر دیا گیا دوہاں کی مسجد امام محمد بن عبدالوہب میں نماز جنازہ کی ادائی کی پارلیمنٹ ہاؤس سمیت پاکستان بھر میں بھی اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائی کی وفاقی حکومت کا پانچ سال سے لاپتہ افراد کے خاندانوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان انسانی جان کا کوئی معافضہ نہیں ہو سکتا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی نیوز کانفرنس خیبر پختونخواہ اسمبلی اجلاس میں حکومتی عراقین اور پی ٹی آئی پی کے رکن کے درمیان تقرار ایک دوسرے کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال اور کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش آئی آئی چندریگر روڈ گلستان جہور گلشن اقبال سرجانی میں بادل پرس پڑے موسیقی